اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے درس میں ہم شیطان کے وسوسوں کو ذکر کرتے ہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے اللہ عزوجل سورة الناس میں فرماتے ہیں کہ پناہ مانگ آپ کس سے اس رب سے جو ناس یعنی انسانوں کا رب ہے اس کی پناہ میں آ جائی اور یہ وہ رب ہے جو ملک الناس ہے جو بادشاہ ہے اور جو الہ الناس ہے جو الہ واحد ہے من شر الوسواس الخناس اور کیوں اس کی پناہ میں آئی ہے اس کی پناہ میں آئی ہے اس شیطان مردود سے جو وسوسہ ڈالتا ہے اور کیا کرتا ہے پھر اللہ ذی وسوسو فی صدور الناس اور دلوں میں انسانوں کے وسوسے ڈالتا ہے اور کیسے وسوسے ڈالتا ہے یہ بدبخت الخناس کی حیثیت سے یعنی ڈالتا ہے پیچھ ہٹ جاتا ہے اور یہ صرف شیاطین جن میں سے نہیں ہوتے یہ جنوں اور انسانوں دونوں میں یہ شیاطین پائے جاتے ہیں کہ انسانوں میں بھی ایسے شیطان ہوتے ہیں جو آپ کے دماغ سے کھیلتے ہیں آپ کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں آپ کے دل میں ایمان کو کمزور کرتے ہیں اور پھر جنات میں سے بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں اچھا وسوسہ ہے کیا اور یہ ڈالا کہاں سے جاتا ہے قاضی ابو یالہ فرماتے ہیں کہ اس کے متعلق ایک احتمال تو یہ ہے کہ یہ ایک مخفی کلام ہے ایک چھپا ہوا کلام ہے ایک چھپی ہوئی گفتگو ہے جس کا دل ادراک کر لیتا ہے یعنی دل جو ہے اس کو سمجھ لیتا ہے یہ دل کے لیول پر بات ہوتی ہے کان کے لیول پر بات نہیں ہوتی اچھا وہ کہتے ہیں اور ایک امکان یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو فکر کے موقع پر حاصل ہوتی ہے یعنی جب انسان کی فکر کو اس کی جو تھوٹ پروسس ہے اس کو سٹرائک ہوتا ہے تو یہ ایسا ایک موقع ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے دل میں ایک بات ڈال دی جاتی ہے ذہن میں ایک بات ڈال دی جاتی ہے تو قاضی ابو یالہ جو ہے ایک اور امکان تو دل کا ادراک اور دوسرا امکان فکر کے موقع پر حاصل ہونے والی چیز بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اور اس سے اجزاء انسان میں مس سلوک اور دخول ہوتا ہے بعض متکلمین انسانوں کے اجسام میں شیطان کے دخول کا انکار کرتے ہیں یعنی بعض متکلمین وہ جو صاحب کلام ہوتے ہیں وہ اس بات کے انکاری ہیں کہ شیطان انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے یا نہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہوتا ان کا خیال یہ ہے کہ ایک جسم میں دو روحیں ایک ساتھ رہی نہیں سکتی اس کی دلیل وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ یعنی جو لوگوں کے دلوں میں باہر سے وسوسے ڈالتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح چلتا پھرتا ہے مجھے ڈر ہے وہ ان کے دلوں میں کوئی محلک چیز نہ ڈال دے یہ جو روایت آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرد دم وانی خشیتو ان یقذف فی قلوبهم شیعہ یعنی شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح چلتا پھرتا ہے مجھے ڈر ہے کہ وہ ان کے دلوں میں کوئی محلک چیز نہ ڈال دے یہ روایت مسند امام احمد میں آتی ہے اس کو امام دارمی نقل کرتے ہیں پھر مشکل الاثار میں فتح الباری میں الواب المفرد میں امام قرطبی ابن کثیر اتحاف السادہ البدایہ والنہایہ اور دیگر کئی کتب میں اس بات کو زمن میں لے کے آتے ہیں ابن عقیل فرماتے ہیں کہ اگر سوال کیا جائے کہ ابلیس کا وسوسہ کیسے ہوتا ہے اور وہ دل تک کیسے پہنچتا ہے تو جواب یہ ہے کہ وسوسہ ایک چھپا ہوا کلام ہے مخفی کلام ہے جس کی طرف نفوس خود بخود مائل ہوتے ہیں اور طبیعتیں بھی خود بخود مائل ہوتی جاتی ہیں اور یہ جواب بھی دیا گیا ہے کہ یہ انسان کے وجدان میں داخل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ایک لطیف جسم ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے اور وسوسہ یہ ہے کہ نفس کو ایک فکر دی جائے ایک تلقیم کی صورت میں کہ اب تم نے یہ کام کرنا ہے تو اس کو جو ایک سوچ دی جاتی ہے جس سوچ کی طرف وہ پھر مرکوز ہوتا ہے وہ وسوسے کی ایک فارم ہے تو ابن عقیل کا یہ قول ہے کتاب الفنون علام ابن عقیل اس کے اندر یہ آتا ہے اچھا پھر وسوس کے زمن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا بھی ہمیں ملتی ہے حضرت معاویہ بن ابی طلحہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہم اعمر قلبي من وسواس ذکرک واترد عنی وساوس الشیطان اے اللہ اللہم اعمر قلبي من وساوس ذکرک واترد عنی وساوس الشیطان اے اللہ میرے دلکو اپن ذکر کی خیالات سے معمور فرماتے اللہم اعمر اس کو اندر معمور فرماتے اس کو قلبي میرے دلکو من وساوس ذکرک اور پھر کیا کرے وطرد عنی وساویس الشیطان اور دور کرتے مجھ سے شیطانی وسوسوں کو تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے یہ نم الوسوسہ ابن ابی بکر میں آئی ہے اور پھر در منثور میں بھی اس کی روایت ملتی ہے اچھا حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ شیطان کی مثال جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ اس نے اپنے مو جو ہے وہ دل کے سراخ پر رکھا ہوا ہے اس سے دل میں وسوسے ڈالتا ہے جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ اپنا مو ہٹا کر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جب انسان خاموش ہوتا ہے تو یہ لوٹ آتا ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہی الوسوس الخناس کی تفسیر ہے اسے ابن ابی دعود نے یوں ہی روایت کیا ہے اچھا شیطان وسافز کب اور کیسے ڈالتا ہے زمن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی کہ ان کو انسانوں میں شیطان کے رہنے کی جگہ دکھ لائے تو اللہ نے ظاہر فرما دی تو آپ نے دیکھا کہ شیطان کا سر سانپ کی طرح ہے جس نے اپنا مو دل کے دہانے پر رکھا ہوا ہے جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ دور ہٹ جاتا ہے اور جب انسان اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ اپنے خیالات اور وسواس جو ہے وہ انسان کے دل میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے اس کو سعید ابن منصور نے اور پھر الوسوسہ میں ابن ابی داود نے اس کو نقل کیا ہے اچھا شیطان جو ہے دل کو لقمہ بنا لیتا ہے یہ زمین میں جو حدیث آتی ہے وہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی شیطان نے اپنی سون انسان کے دل پر رکھی ہوئی ہے جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ دور ہر جاتا ہے اور جب اللہ کو بھول جاتا ہے تو شیطان اس کے دل کو لقمہ بنا لیتا ہے اس ربایت کو مقائد الشیطان ابو یعلا شعب الایمان تلبیس ابلیس آکام المرجان فیض القدیر الجامع السغیر احیاء العلوم در منصور کائی کتب حدیث میں اس کو روایت کیا گیا ہے پھر وسابس والے شیطان کی شکل بھی آتی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک شخص نے اللہ سے سوال کیا کہ اس کو شیطان کی جگہ دکھ لائے تو اس کو ایک حیران کن جسم دکھ لائے گیا جس کا اندر باہر سے نظر آ رہا تھا اور یہ شیطان منڈک کی شکل میں دل کے بالمقابل کان تھے کہ جوڑ والے مقام پر بیٹھا تھا اس کی ناک مچھر کی ناک کی طرح تھی جس کو وہ دل میں ڈال کر وسوہ سے ڈال رہا تھا اس کو اب القاسم السہیلی نے مقائد الشیطان سے نقل کیا ہے پھر مصائب الانسان میں بھی یہ بات آتی ہے اور یہ آثار میں سے ہے کیونکہ تابعین میں سے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز اور جو تابعین ہوتے ہیں اور وہ صحابہ جو ہوتے ہیں ان کے قول جو ہے وہ بعض حدیثوں کی کتابوں میں بھی نقل ہوتے ہیں اور بعض لوگ اس کو آثار کی کتابوں میں نقل کرتے ہیں علامہ سوہیلی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر ختم نبوت کان تھے کہ ختم ہونے کی جگہ پر اس لیے تھی کیونکہ آپ وساوی سے شیطان سے معصوم تھے کسی جگہ سے شیطان انسانوں میں وسوسے ڈالتا ہے یہ علامہ سوہیلی کا کلام ہے اور یہ ان کا قول ہے اسی زمن میں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ حضرت یحیٰ بن ابی کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے سینے میں وساویس کا ایک دروازہ ہے اور اس سے شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اس قول کو ابن ابی دنیا نے روایت کیا ہے اچھا پھر حضرت ابو جواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا تم دیکھتے نہیں انسان بازاروں اور مجالس میں سارا سارا دن پھرتا رہتا ہے اور اللہ کو یاد نہیں کرتا مکہ اُز ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے لا الہ الا اللہ کے سوا شیطان کو کوئی چیز دل سے نہیں ہٹا سکتی پھر انہوں نے اس آیت مبارک کی تلاوت فرمائی جو سورہ اسرہ کی آیت ہے کہ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا جب آپ قرآن پاک میں صرف اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ شیاطین کفار وغیرہ پیٹ پھیر کر یہاں سے بھاگ جاتے ہیں تو اس روایت کو ابن عبید دنیا نے روایت کیا ہے آقام المرجان میں اور پھر ابن الجوزی بھی اس کو دوی الحوا میں لے کر آئے ہیں پھر اس کے علاوہ حلیت الاولیاء وغیرہ میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے جریر بن عبداللہ رحمتاللہ علیہ کے والد فرماتے ہیں کہ مجھے بہت وسافس ہوتا ہے تو میں نے ان وسافسوں کی شکایت حضرت علا بن زیاد رحمتاللہ سے کی تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اے بھتیجے اس کی مثال چوروں جیسی ہے جب وہ کسی ایسے گھر سے گزرتے ہیں جس میں مال ہوتا ہے تو اس کو چھرانے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر اس میں کچھ نہیں ملتا تو اس کو چھوڑ کر چل دیتے ہیں اس روایت کو الوسوسے میں ابن عبید دعود نے روایت کیا ہے تو جریر بن عبداللہ نے علا بن زیاد سے جو کہنا کہ میرے دل میں بہت شدید وسوسے آتے ہیں تو علا بن زیاد نے ان سے کہا کہ تیرے دل میں وسوسے آتے ہیں اس لیے کیونکہ تیرے دل میں ایمان ہے کیونکہ اس کی مثال ایمان والے دل کی مثال ایسی ہے کہ ایک گھر ہے جس میں سامان بھرا ہوا ہے تو جس گھر میں سامان ہوتا ہے چور اسی گھر میں آتے ہیں جو دل ڈیڈ ہوتے ہیں جن میں ہوتا کچھ نہیں ہے ان میں وسوسے بھی نہیں آتے کیونکہ شیطان کو وہاں کچھ ملتا نہیں تو اس لیے تم اس بارے میں فکر نہ کرو یہ اس لیے ہے کیونکہ تمہارے دل میں ایمان ہے اور بس تم اللہ سے پناہ مانگتے رہو اور شیطان سے اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری حفاظت فرمائیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ صحابہ کرام نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وسوسے کی شکایت فرمائی تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ خالص ایمان کی دلیل ہے اس روایت کو مسند امام احمد میں امام احمد نے روایت کیا ہے صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں اس کو تخریج کی گئی ہے پھر اس کی اطحاف السادہ و شرح السنہ مشکل الاثار وغیرہ کنز العمال وغیرہ میں بھی یہ حدیث بیان فرمائی گئی ہے حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم سے روایت ہے کہ چند اصحاب نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے وسوسے کے متعلق ارز کیا کہ ہمارے لئے یہ بہتر ہے کہ ہم سریعہ سے جا کے گر پڑیں اس سے کہ ہم وسوسے کے ساتھ گفتگو کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذَلِكَ صَلِحُ الْإِمَانِ اِنَّ الشَّيطَانَ يَأْتِلْ عَبْدَ فِي مَا دُونَ ذَلِكَ فَائِذَ عَصْمَ مِنْهُ وَقَعَ فِي مَهُنَا لِكَ یعنی کہ یہ خالص ایمان کی دلیل ہے ذَلِكَ صَلِحُ الْإِمَانِ یہ خالص ایمان کی دلیل ہے شیطان انسان کے بعد دوسرے عمال کے ذریعے سے حملہ کرتا ہے جب وہ اس سے محفوظ ہو جائے تو وہ دل پر حملہ کرتا ہے اور وسوسیں ڈالتا ہے تو اس روایت کو مسند بزار میں روایت کیا گیا ہے پھر اطحاف السادہ در منثور کنزر اعمال اور دیگر کتب میں روایت آئی ہے اسی طرح وسوسہ ایمان کی دلیل ہے زمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک دل میں اپنے نہ ایک کھچکے چارٹ سا پاتا ہوں یعنی یہ وسافز آتے رہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ اللہ ردہ خیدہو الہ الوسوسہ سب تعریف اللہ کی ذات کے لیے ہیں جس نے شیطان کے فریب کو وسوسے کی طرف دھکیل دیا ہے اچھا اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کے وسوسے میں اللہ تعالی سے پناہ طلب کرو اسی طرح حضرت عبداللہ بن مقفر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم غصر خانے میں پیشاب ہرگز نہ کیا کرو عام طور پر وسواس کا مرض اسی سے پیدا ہوتا یعنی کہ نہانے کے دوران نہانے والی جگہ پر جو الگ کموڈ ہیں وہاں پر جا کر یا جو بیٹھنے کی جگہ ہے جو سنڈاز کی جگہ جو لٹرلی جو جگہ بنائی ہے اب تو ملے باتروم ہوتے ہیں نہانے کی جگہ اور بیٹھنے کی جگہ ایک ہی جگہ ہوتی ہے مطلب ایک ہی کمرے میں ہوتا ہے تو جس جگہ نہاتے ہو وہاں پر پیشاب نہ کیا کرو تو یہ بھی ایک وسوسہ دالنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے اور شیطان ان چیزوں سے فائدے اٹھاتے ہیں تو اس روایت کو جو ہے امام ابی داود نے امام ترمیزی نے امام نسائی نے اور امام ابن ماجہ نے امام احمد نے امام حاکم نے امام عبدالرزاق نے کئی کتب میں اس کو روایت کیا گیا ہے حضرت عبداللہ بن مقفل خود بھی فرماتے ہیں کہ غسل خانے میں پیشاب کرنے سے اس طرح کے وسواس پیدا ہوتے ہیں اس روایت کو اس قول کو ابن ابی شیبہ نے نقل کیا ہے اس اثر کو حضرت حسن بن بسری رحمتاللہ علیہ کے بھائی حضرت سعید بن اب الحسن فرماتے ہیں کہ غسل خانے میں پیشاب کرنے سے وسواس بڑھتے ہیں تو اس کو بھی روایت کیا گیا ہے کئی کتب میں الوسواس میں ابن ابی داود نے اور آکام المرجان وغیرہ میں تو عمر بن مرہ کہتے ہیں کہ وسواس جو تجھے نظر آتے ہیں یہ اپنے عمل سے زیادہ دل فریب ہوتے ہیں کہ اگر تو ان پر عمل کر لے گا تو پھر تو ایسی گھٹیوں میں گر جائے گا جس سے نکلنا مشکل ہوگا تو اس کو ابن ابی شیبہ نے نقل کیا اچھا ایک اور حکایت میں آپ کے سامنے زمن میں پیش کرتا ہوں کہ یہ شیاطین جو ہے نا یہ جادوگروں سے کیسے بات کرتے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے نا لوگ کہتے ہیں یہ جادوگروں سے کیسے بات کرتے ہیں تو اس کے زمن میں ایک حکایت آتی ہے اس کو الوسوسہ میں ابن ابی داود نے نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ حجاج ابن یوسف کے پاس ایک شخص پیش کیا گیا جس کی طرف جادوگری کی نزبت کی گئی تھی تو حجاج نے اس سے پوچھا کہ بھئی کیا تو جادوگر ہے اس نے کہا نہیں تو حجاج نے کیا کیا کہ اپنے ہاتھ میں کچھ کنکریاں لیں اور اس کو اپنی مٹھی میں بھر لیا اور ان کو خود گنا بھی اور پھر اس سے پوچھا اچھا بتا میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں تو اس نے بتا دیا آپ کے ہاتھ میں جی اتنی کنکریاں ہیں تو حجاج نے کو تو پتا تھا کہ تعداد ٹھیک ہے تو حجاج نے ان کو گرا دیا پھر ایک اور مٹھی بھری اور ان کو شمار نہ کیا پھر پوچھا اچھا بتا میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں اس نے کہا مجھے نہیں معلوم حجاج نے کہا تُو نے پہلی بار تو بتا دیا تھا کہ میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں دوسری بار کیوں نہ بتا تھا تو اس نے کہا کیونکہ جب پہلی بار تم نے کنکریاں اٹھائی تھی تو ان کی تعداد تم کو پتا تھی تو میں نے تیرے دل میں وسواس کرنے والے سے اس کی اطلالی اس نے مجھے اس کے اطلال دی تو میں نے تجھے بتا دیا اب جب تُو نے کنکریاں اٹھائی ہیں تو تجھے خود علم نہیں تو وسواس والے کو بھی علم نہیں اس لیے میں جان نہ سکا تو اس لیے میں نے آپ کو نہ بتایا کہ آپ کے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں کیونکہ مجھے بھی اس کا علم نہیں ہے کیونکہ آپ کو بھی اس کا علم نہیں ہے تو بہرحال یہ ایک حکایت علماء نقل کرتے ہیں اچھا حضرت معاویہ بن صفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے منشی کو حکم دیا کہ ایک خفیہ ریجسٹر تیار کرو تو اسی اثنا میں وہ لکھ رہا تھا کہ ایک مکھی اس ریجسٹر کے کنارے پر آ کر بیٹھی اس منشی نے اس کو قلم سے مارا جس سے اس کے کچھ ہاتھ پاؤں کٹ گئے پھر وہ منشی جو ہے وہاں سے آیا تو لوگوں نے محل کے دروازے پر اس کا استقبال کی اور کہنے لگا امیر المومنین نے ایسا اور ایسا لکھوایا ہے اس نے کہا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہا لنگڑے حبشی نے جو ہمارے سامنے سے نکلا اس نے ہمیں بتلایا ہے تو منشی حضرت امیر معاویہ کے پاس لوٹ گیا اور ان کو اطلاع فرمائی تو آپ نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کی قبضے میں میری جان ہے یہ حبشی وہی مکھی ہے جس کو تم نے مارا تھا تو یہ وہاں سے علم حاصل کر کے کیونکہ میں نے کہا تھا کہ خفیہ ریجسٹر بنانا تو یہ وہاں سے علم حاصل کر کے لوگوں میں گیا تاکہ اس بات کو عام کر دے تو یہ الوسوسہ میں ابن ابی دعود نے اس حکایت کو بھی نقل کیا ہے تو بہرحال یہ کچھ حکایات تھیں کچھ باتیں تھیں جو اس زمن میں علماء نے نقل کی ہیں کہ شیطانی وساوز ہوتے کیا ہیں اور وہ پھر دلوں میں یہ وسواس ڈالتے کیسے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ